اسلام علیکم جی سارا ناوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کے اہل خانہ پہ ہمیشہ اپنی رحمتیں رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا دیکھیں آپ نے پنجابی میں لاہور اور پنجاب کے مختلف علامہ تاج کی ایک گیم ہے وہ پابیٹھولا کبھی آپ نے کھیلی ہوگی اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک غلطی سے پھر آپ کے پر تھلے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی پابیٹھولا چل رہا ہے ایسا لگا اے پی سی ہوئی میاں نواشیف صاحب کے خطاب نے لگا کہ واقعی پاکستان کی سوچ ہی بدل دی نوجوانوں کی سوچ بدل دی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسی دھوہ دھار تقریر کی اور وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے دلوں کی آواز بن گئے لوگوں نے کہا کہ واہ میاں نواشیف صاحب نے کیا کمال خطاب کیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فوج کی اور جنرلز کی اور ججز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے ساری باتیں کی بڑی تالیاں بجی بڑی واوا ہوئی اسی دوران اچانک شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب مسلم لیگ نون کے لیڈرشیف جو ہے وہ تو آرمی چیف سے دو ملاقاتیں کر چکی ہے جس پہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا شیخ رشید صاحب نے مزید بتایا کہ جناب شباہ شریف صاحب احسان اقبال صاحب اور خواجہ صاحب آرمی چیف سے جا کے ملاقات کر چکے ہیں یہ ایک تھلہ تھا شیخ رشید کا جس کے بعد دم چھوڑ مجھ گئے جس کے اوپر مریم بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ میاں نواز شیف صاحب کے علم میں نہیں ہیں یہ ملاقاتیں اور یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیئے تھی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے چچا کو کنڈیم کیا کہ انہیں یہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی اور انہوں نے کہا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیئے جی ایچ کیو میں نہیں یہ بات مریم صاحبہ کی بھی بہت اچھی تھی گریٹ کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جی معاملات فوج سے اور جنرل سے نہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیئے پھر بلے بلے ہو گئی کہ کیا بات ہے مریم نے کیا سٹینڈ لیا ہے اپنے والد کی طرح لیکن رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آگیا انہوں نے کہا جی سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب تو آرمی چیف سے دو دفعہ ملاقات کر چکے ہیں اور اس ملاقات کے اندر زبیر صاحب میاں نواز شریف اور مریم کے لئے مافیا مانگتے رہے ہیں این آرو مانگتے رہے ہیں کہ جی ان دونوں کو کیوں آئے این آرو دے دیں اور ان کے جو معاملات ہیں مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں جس پہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ سارے معاملات تو عدالتوں میں چل رہے ہیں اور عدالتوں میں ہی حل ہوں گے یعنی انہوں نے این آرو دینے سے انکار کر دیا اس کے اوپر پھر شور مچا کہ جی ڈی جی آئی ای ایس پی آر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا اور یوں نہیں ہوا نہیں ہوا تھوڑی دے بعد پھر زبیر صاحب کا بیان آگیا انہوں نے کہا جہاں میں ملوں اور میں نے جا کے ان سے بات کی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں فوج کے کردار پہ تمام جمہوریت پسند ایک ہی رائے رکھتے کہ اس کا کردار صرف سردوں کی حفاظت ہونا چاہیے اور ملک کی حفاظت ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی جو ہمارے سیاست دان ہیں ان میں کسی ایک میں نہ تو سیاسی قد ہے نہ سیاسی ان میں قوت ہے کتنی قیادت ہے یہ ساری میں ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیچرل قیادت نہیں ہے یہ مصنوعی قیادت ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی قیادت ہے آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو نواشیف کی حکومت نواشیف چلا رہے تھے آپ کہتے ہیں انہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے تو پچھلے الیکشن عاصف علی زرداری سے میں سب کہتے تھے کہ آروز کا الیکشن ہے ریٹرننگ آفیسز نے گھپلا کیا ہے پاکستان کی تاریخ کا کون سا الیکشن ایسا ہے جسے آپ کہیں گے کہ یہ فیر تھا ایک صرف انیس سو اکتر کا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا پھر یہ پاکستان کی قیادت لے لیں لیکن میں ایک بات باہر 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 آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں کرزہ بڑھا اور بیس کروڑ افراد کے اوپر وہ ملٹیپلائی ہوا کہ جی سب پہ ایک لاکھ سوہ لاکھ کرزہ سب پہ آ گیا اور ہم خط غربت سے نیچے چلے گئے لیکن جنہوں نے کرزہ لیا ان کے بچے کیوں خربوپتی ہو گئے ان کے بچوں میں ایسا کیا تھا کیا انہوں نے آکس فورڈ میں ٹاپ کیا تھا کیا انہوں نے گینیز بوک آف ورڈ کارڈ میں کوئی ریکارڈ بنایا تھا کیا ان کا تعلیمی کیریئر بہت شاندار تھا کیا ان کی شاندار پرسٹرالیٹی تھی کیا تھا ان میں یہ حسین نواز حسن حسین کیا ہے ان کی شخصیت ایمن بلاول بھٹو کی شخصیت کیا ہے ایک بلاول بھٹو جس کا آج تک اردو ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہو سکا مزاکر مونس کا نہیں اسے پتا چل سکا کیا خوبی ہے ان میں کیا ان میں ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے صرف یہ کہ ہم زینی طور پر غلام ہیں ہم وہ غلام ہیں جنہیں اپنی زنجیروں سے محبت ہو جاتی ہے جس دن پاکستان میں وہ قیادت آگئی جو گراس روٹ لیول سے نکل کے عوامی قیادت ہوئی تو طیب اردگان کے خلاف بھی تو فوج نے ایکشن کیا تھا لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ تیب اردگان ہمارا لیڈر ہے یہ وقت آنے پہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ جائے گا فراڈ نہیں کرے گا کہے گا نہیں کہ میں مر رہا ہوں میرے پلیٹ لیٹس گر گئے مجھے میں فوت ہونے کے سے چند سیکنڈ دور ہوں اور اس کے بعد باہر جا کے واک کرتا ہوں ملے گا منحیصل قوم شاید ہم اخلاقیات سے فارغ ہو چکے ہیں ایسے بندے کا تو بندہ گریبان پکڑ لے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سے بولا نہیں جاتا تمہارے تو بلڈ شیو کرو تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تمہاری تو حالت اتنی خراب ہے تم پونہ گھنٹہ خطاب کرے اور خطاب میں بھی پڑھ کے کہہ رہے ہو کہ میں میاں محمد نواز شریف آپ سے مخاطب ہوں وہ بھی پڑھ کے کہہ رہے ہو میں اتنا بھی نہیں کہ آپ فیل بدی بول سکو اور میں میاں محمد نواز شریف کے خلاف نہیں ہوں میں ان ساری قیادت کے خلاف وہ عمران خان عمران خان کا جو گھر ہے آپ بنی گالہ دیکھیں وہ تو کسی بادشاہ کا بھی گھر نہیں ہو سکتا غریبوں کے یہ ترجمان ہیں یہ غریبوں کے حکمران ہیں عاصف زرداری بلاول بھٹو جائیں جا کے کلفٹن دیکھیں ان کا گھر بلاول ہاؤس دیکھیں ان کا گھر یہ غریبوں کے ترجمان ہیں سندھ میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا وہ منرل وارٹر سے نہاتے ہیں لیکن ہماری قوم پہ بھی افسوس ہے کہ ہماری قوم بھی اکام آدمی اگر اس کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو جانا تو اس کو جھکتے مار مار کے مار دیں گے لیکن یہ طاقتوروں کے تلوے چاڑتے ہیں ان کی گاڑیوں کے بڑے بڑے ٹائروں کے ساتھ بھاگتے ہیں جیوے جیوے آوے آوے کہتے ہیں کیونکہ ہم سب زینی غلام ہیں اور جب زینی غلام ہوں گے تو پھر ہم لیڈر بھی ویسی پیدا کریں گے نوازشیف زرداری جیسے جو کہیں گے کہ ہم زرداری نے بھی تو کہا تھا کہ یاد رکھیں کہ تمہاری مدت اتنی ہے ہم ساری عمر رہنے والے ہیں اور اس کے بعد دبائی بھاگ گیا تھا سیم یہی تقریر ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہو بندے بھیج کے مافیاں مانگ رہے ہو ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے ابھی سلسلہ آگے بڑے گا آپ دیکھئے گا بڑا کڑا ایت صاحب ہوگا شباہ شریف صاحب گرفتار ہوں گے مریم گرفتار ہوگی معاملہ اب ٹھہرے گا نہیں اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج دیا تو اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا بھی سیکھیں یہ بھٹو خاندان نہیں ہے کل مریم کے کندے پہ ایک مکہ لگا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور مجھے یاد آگیا کہ نوست بھٹو کے سر پہ ایٹ مار کے بارٹ آنکے لگے تھے بینظیر بھٹو اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کے دھوپ کے اندر ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی تھی وہ گھر سے میک اپ کر کے پرادوں میں نہیں پھرتی تھی مقافحات اے عمل ہے آپ جو کریں گے وہ آپ کو آئے گا